بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے راسل جالوت کون تھا اس کا امام حسین علیہ السلام سے کیا تعلق تھا یزین نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے ساتھ کیا سلوک کیا اور یزین نے راسل جالوت کو کیوں شہید کروایا یہ سب جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں روایات میں ملتا ہے کہ جب یزید کے دربار میں یزید ملون کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا تو اس وقت اس کے دربار میں اکابرین میں راسل جالوت بھی بیٹھا تھا راسل جالوت کا شمار یہودیوں کے بزرگ علماء سے ہوتا تھا جب یزید ملون نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک پر اور آپ کے دانتوں پر چھڑی ماری اور خرافات بکی تو راسل جالوت یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا راسل جالوت سے یہ بردائج نہ ہوا تو یزید سے پوچھا تجھے خدا کی قسم بتاؤ یہ سر کس کا ہے اور اس کا کیا گناہ تھا یزید نے کہا یہ سر حسین ابن علی کا ہے اس کی ماں فاطمہ زہرہ دکتر رسول خدا ہے راسل جالوت نے کہا تُو نے فرزند پیغمبر کو کس جرم میں قتل کیا یزید ملون نے کہا کوفہ والوں نے حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں حسین یہ خط دیکھ کر اپنے پورے خاندان کے ساتھ کوفہ پہنچا کوفیوں نے حسین ابن علی کو دھوکھا دیا میرے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے اس کا راستہ روکا اور کربلا کے میدان میں انہیں شہید کر دیا اور سر میری طرف پیج دیئے راسل جالوت نے یہ سن کر کہا اگر فرزند رسول موجود تھا تو خلافت ان کا حق تھا اے یزید تمہارے کام کس قدر عجیب ہیں میرے اور حضرت دعوت علیہ السلام کے درمیان ستر پشتوں کا فاصلہ ہے لیکن یہودی میری اس قدر تعظیم کرتے ہیں کہ میرے قدموں کی خاک کو تبرک سمجھتے ہیں اور اس خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لیتے ہیں وہ میری موجودگی کے بغیر شادی نہیں کرتے اور ہر معاملہ میں مجھ سے رجوع کرتے ہیں لیکن افسوس ہے تم لوگوں پر تم کیسی بدبخت امت ہو کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے تمہارا پیغمبر اس دنیا سے وصال کر گیا اور آج تم لوگوں نے اس کے فرزند کو بدردی سے قتل کر دیا خدا کی قسم تم دنیا کی بدترین امت ہو جب یزید ملون نے راسل جالوت کی گفتگو سنی تو غزب ناک ہوا راسل جالوت نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے مخاطب ہو کر کہا یا ابا عبداللہ اپنے نانا کے پاس گواہی دینا کہ میں خدا واحد اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھتا ہوں جب یزید نے راسل جالوت کی امام حسین علیہ السلام سے محبت دیکھی اور جذبہ ایمانی کو دیکھا تو فوراں سے جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن کو اڑا دو یہ حکم سنتے ہی جلاد نے تلوار اٹھائی اور راسل جالوت کو شہید کر دیا اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہم خدا یا رحمت نازل فرما محمد صلی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی پاک آل پر اس طرح کی مزید حقیقی اور سچی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے